بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کاروائی مکمل ہو گئی تو نوکر پھر واپس عبد الملک کے پاس آیا عبد الملک نے اسے اندر بولایا اور کہا کہ اس علو کو پکڑ کر رکھے نوکر نے علو پکڑا اور عبد الملک کے کہنے پر اس کا مو کولا عبد الملک نے اس کھلے ہوئے مو میں چوٹا سا ایک کاغذ تہہ در تہہ کر کے ڈال دیا اور نوکر سے کہا کہ اس کا مو کالے دھاگے سے اچھی طرح بان دے نوکر نے بان دیا پھر عبد الملک بن عطاش نے یہ علو پنجرے میں بند کر دیا اور نوکر کے ساتھ کچھ باتیں کی اس نوکر پر اسے پورا پورا اعتماد تھا اور کچھ رازداری بھی تھی پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس نوکر نے یہ اعتماد اس مقصد کیلئے پیدا کیا تھا کہ اسے کبھی یہ موقع مل جائے کہ اپنی بیٹی نور کو اسے آزاد کرا کے نکل باگے اور سلزوکیوں کے پاس پہنچ جائے محمد نے اپنے تیر اندازوں کو کئی بار دیوار کے قریب جا کر اوپر کی حجوم پر تیر چلانے کیلئے بیجا لیکن اوپر سے بارش کی طرح تیر آتے تھے اور محمد کے تیر انداز پیچھے ہٹ آتے تھے محمد نے حکم دیا کہ فوری طور پر بڑی کمانے تیار کی جائیں جن سے نکلے ہوئے تیر دور سے دیوار کے اوپر تک پہنچ جائیں محمد اپنے ایک سالار کے ساتھ قلعے کے ارد گرد گھوم رہا تھا وہ گھوڑے پر سوار تھا اور دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایسی جگہ نظر آ جائے جہاں سے دیوار توڑنے کی کوشش کی جائے یا کوئی اور ذریعہ نظر آ جائے محمد چونکہ سلطان تھا اور اس لشکر کا کماندار بھی تھا پیچھلے سلجو کی پرچم بھی اس کے ساتھ تھا اس کے پیچھے دائیں بائیں اور آگے اس کے سوار محافظ تھے جنہوں نے اسے حسار میں لے رکھا تھا پرچم اور محافظ دو ایسی نشانیاں تھی کہ دور سے پتا چل جاتا تھا کہ وہ بادشاہ ہے سلطان ہے یا اس لشکر کا سفہ سلار ہے پھر دشمن کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسی پر حملہ کیا جائے یا زیادہ تر تیر وہیں پینکے جائیں اور اسے مارا جائے تاکہ پرچم گر پڑے پرچم گرنے کی صورت میں یا لشکر کے کماندار یا بادشاہ کے مارے جانے کی صورت میں پورا لشکر بدل ہو کر پسپا ہو جایا کرتا تھا محمد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا وہ جدر ہی جاتا تھا تیر ادھر ہی زیادہ آتے تھے لیکن وہ تیروں کی ضب سے باہر تھا چلتے چلتے وہ ایک درخت کے قریب پہنچا تو ایک تیر درخت کے تنے میں آ لگا اور وہیں کھب گیا وہاں تو تیروں کی بارش آ رہی تھی اس لئے ایک ایک تیر کو دیکھنے کا کوئی مطلب نہیں تھا لیکن یہ تیر جو درخت کے تنے میں زمین سے ذرا اوپر لگا تھا محمد کی نظروں میں آ گیا اس تیر کے ساتھ کوئی کاغذ یا کپڑا بندہ ہوا تھا محمد رک گیا اور اس نے ایک محافظ سے کہا کہ یہ تیر تنے سے نکال لائے محافظ گھوڑے سے اترا اور وہ تیر تنے سے نکال کر محمد کو دے دیا محمد نے ٹھیک دیکھا تھا تیر کے درمیان میں تیہ کیا ہوا ایک کاغذ یا چوٹھا سا کپڑا داگے سے لپٹا ہوا تھا محمد نے جلدی جلدی سے داگہ اتارا اور دیکھا یہ کاغذ جیسے باریک چمڑے کا چند ان چوڑا اور اتنا ہی لمبا ٹکڑا تھا اور اس پر کچھ لکھا ہوا تھا محمد نے تحریف پھڑی اس میں لکھا تھا کہ آج یا کل یا کسی بھی وقت شہر سے ایک اولو اڑے گا جو آپ کے لشکر کی طرف آئے گا اور شاید یہ اولو تمام تر لشکر کی اوپر سے چکر کال کر شہر میں واپس آ جائے یا کہیں غیب ہو جائے یہ اولو جو ہی نظر آئے اسے تیروں سے مار گرائیں اور جہاں یہ گرے وہیں اس پر خوش گاس وغیرہ ڈال کر آگ لگا دینا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے یہ شہادت بھی ملتی ہے کہ عبد الملک بن عطاش نے کہا تھا کہ اس نے جو عمل کیا ہے اسے سلجوکیوں کا پورا لشکر نہیں تو لشکر کا کاماندار اندہ ہو جائے گا اگر آنکھوں سے اندہ نہ ہوا تو عقل سے اندہ تو ضرور ہی ہو جائے گا اور پھر وہ جو بھی فیصلہ یا جو بھی کاروائی کرے گا وہ اس کی خلاف ہو جائے گی محمد نے اس پیغام کو بیمانی اور فضول سمجھ کر پھینک نہ دیا اسے معلوم تھا کہ باطنی اور خصوصاً عبد الملک بن عطاش کالا جادو جانتے ہیں اور انہوں نے ضرور کچھ عمل کیا ہوگا اور یہ پیغام اپنے ہی کسی جاسوس نے باہر پھینکا ہوگا محمد نے یہ پیغام اپنے سالاروں کو پڑھ کر سنایا اور کہا کہ تمام لشکر میں یہ پیغام پہنچا دیا جائے اور انہیں بتا دیا جائے کہ جو ہی انہیں اللو اڑتا ہوا اپنی طرف آتا نظر آئے اس پر تیر چلائیں اور اسے گرانے کی کوشش کریں اور وہ جب گر پڑے تو اس کو وہیں جلا ڈالیں پیغام فوراں تمام لشکر تک پہنچ گیا اس پیغام کے بعد لشکر کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ شہر کی دیوار پر کڑے تیر اندازوں پر تیر چلاتے تھے اور بار بار اوپر بھی دیکھتے تھے وہ دن گزر گیا اور رات کو بھی سپاہی اوپر دیکھتے رہے پھر اگلا دن تلو ہوا ایک طرف سے شور اٹا کہ وہ اللو اڑا سب نے دیکھا کہ ایک اللو شہر سے اڑا اور ایک طرف سے سلدو کی لشکر کی اوپر گیا لشکر کے مجاہدین نے اس پر تیر چلائے اور اتنے تیر چلائے کہ اس کا بچ کر نکل جانا ممکن نہیں تھا اللو گرا اور سب نے دیکھا کہ چار پانچ تیر اس کے جسم میں اتر گئے تھے محمد کو ایتیلہ دی گئی تو وہ گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا وہاں پہنچا اس نے دیکھا کہ اللو کا مو کھالے داگے سے بندہ ہوا تھا محمد نے حکم دیا کہ ابھی گھاس وغیرہ لائی جائے اور آگ لگا دی جائے وہاں خوشک گھاس کی کمی نہیں تھی مجاہدین گھاس لے آئے اور خوشک ٹہنیا بھی اٹھا لائے اور اللو کی اوپر دھیر کر کے آگ لگا دی کیا اللہ نے نور کی دعا سن لی تھی کیا یہ موجزہ تھا آخر یہ کون تھا بہرحال یہ اللہ کا خاص کرمتہ کہ خطرہ ٹھل گیا تھا محاصرہ بڑا ہی سرگرم ہو گیا تھا لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی چونکہ مرو کا لشکر انتقام سے پاگل ہوا جا رہا تھا اس لئے سالارم کو یہ مشکل پیش نہیں آتی تھی کہ وہ انہیں آگے کس طرح دھکی لیں بلکہ مشکل پیش یہ آ رہی تھی کہ لشکر بار بار دیوار کے قریب یا دروازوں کی طرف کٹ تڑتا تھا اور اسے روکنا پڑتا تھا وہاں شجاعت اور بے خوفی کی تو ضرورت یقینم تھی لیکن عقل کے بغیر شجاعت بڑی ہی نقصان دے تھی یہاں تک دلرانہ کاروائی کی گئی کہ ایک رات دیوار کے قریب جا کر کمند اوپر پینکی گئی کمند چوٹی دو برجوں کے درمین اٹک گئی اور دو تیر مجاہدین رسہ پکڑ کر اوپر جانے لگے دیوار کے اوپر سے تیر آتے تھے اور ان تیر اندازوں کو دور رکھنے کے لیے سلچوکی تیر اندازوں نے بے پناہ تیر پینکنے شروع کر دیا مجاہدین رسہ چڑھتے گئے لیکن کچھ دور سے دیوار والے تیر اندازوں نے رسہ چڑھتے مجاہدین پر تیر پینکنے شروع کر دیا اور برچیاں بھی پھینکیں گئی اور ان پر جلتی ہوئی مسلے بھی پھینکیں مجاہدین زخمی بھی ہوئے اور دو کے کپڑوں کو آگ لگ گئی اگر اس آگ کے بوجود اوپر ہی جاتے رہتے تو رسے کو بھی آگ لگ سکتی تھی بہرحال اوپر جانا ممکن نہ رہا اور یوں کچھ مجاہدین شدید زخمی ہو کر رسے سے اترائے شہر کے دو اطراف پہاڑی تھی اس طرف بھی تیر اندازوں کو لے جایا گیا لیکن وہاں مشکل یہ تھی کہ پہاڑی کے دامن اور شہر کی دیوار کے درمین فاصلہ بہت تھوڑا تھا مجاہدین پہاڑی پر چڑھتے تھے تو شہر پناہ کی تیر انداز ان پر تیروں کی بارش برسا دیتے تھے دروازے توڑنے کی بھی کوشش کی گئی مجاہدین کلہاروں سے توڑنے کیلئے دروازوں تک پہنچ گئے لیکن آدھی ہی زندہ واپس آسکے دروازے توڑنے کا ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ درختوں کے بہت وزنی ٹہن کٹے گئے ان سے شاخیں وغیرہ اتار دی گئیں اور بے شمار مجاہدین نے ایک ٹہن کو کندو پر اٹھایا اور دھوڑتے ہوئے ایک دروازے تک گئے اور اس ٹہن کا اگلا سیرہ دروازے پر دے مارا دروازے اتنے مضبوط تھے کہ ٹوٹ نہ سکے توڑے تو جا سکتے تھے لیکن اوپر سے برچیاں اور تیر آتے تھے آخر مجنکیں استعمال کی گئیں یہ سب چھوٹی مجنکیں تھی جن میں زیادہ وزنی پتر نہیں ڈالے جا سکتے تھے بہرحال ہر مجنک ایک من وزنی پتر پینک سکتی تھی شہر پناہ کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھا گیا شاید کہیں سے ذرا سی دیوار کمزور ہو ایسی دو جگہیں دیکھے گئیں اور مجنکوں سے وہاں پتر مارے گئے لیکن دیوار اتنی چوڑی تھی کہ اس میں شگاہ داننا ممکن نہیں تھا ادھر قلعہ علموت میں حسن بن سبا پیچھتاب کھا رہا تھا وہ صبح و شام اس خبر کا منتظر رہتا تھا کہ اس کے ان دس فدائیوں نے جنہیں اس نے خود بیجا تھا محمد اور اس کے تمام سالاروں کو قتل کر دیا ہے اور خودکشی کر لی ہے لیکن ایک مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا اور اسے ایسی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی اسے شہدر کے اندر سے خبر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ شہر محاصرے میں تھا اسے باہر سے جاسوس خبریں پہنچاتے تھے وہ یہ جواز تو قبول کرتا ہی نہیں تھا کہ قتل کا موقع نہیں ملا اس نے آخر اپنے جاسوس پیجے اور کہا کہ ان دس فدائیوں کا سراغ لگاؤ وہ کہاں چلے گئے ہیں انہیں پتہ نہ چلے درپردہ یہ معلوم کرو کہ انہوں نے ابھی تک اپنا کام کیوں نہیں کیا اس کے جاسوس خلع علموت سے شہدر کے مضافات میں پہنچ گئے انہوں نے بہت تلاش کیا مرو بھی گئے اور رے بھی گئے لیکن وہ دس فدائی انہیں کہیں نظر نہ آئے آخر کسی اور نے جنگل میں سے گزرتے بکری ہوئی ہڈیاں دیکھی اور سفید امامیں اور پٹی ہوئی عبائیں بھی دیکھی کچھ اور نشانیاں بھی وہاں موجود تھی کوپڑیاں دیکھی تو یہ پوری نہیں تھی یہ حسن بن سبا کے دس فدائی ہی ہو سکتے تھے جن کی لاشیں دھرندوں اور گھدوں نے کھا لی تھی کچھ اور نشانیاں بھی مل گئیں اور حسن بن سبا کو اعتلاع دی گئی کہ فدائی اپنے حدف تک پہنچ ہی نہیں سکے تھے تاریخ میں شہادت ملتی ہے کہ ضعیف العمر عبد الملک بن عطاش کسی کسی وقت دیوار پر جاکڑا ہوتا اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر بلند آواز سے موں سے عجیب و غریب آوازیں نکالتا رہتا اور سلزو کی لشکر کی طرف ہوں کے مارتا رہتا تھا معلوم ہوتا ہے اس کا صفلی عمل یا اس کا جو کوئی عمل اس کے ہاتھ میں تا ناکام ہو چکا تھا وہ یہ فکرہ بار بار کہا کرتا تھا دشمن آنکوں سے اندھا نہ ہوا تو اکل سے اندھا ہو جائے گا محاصرے کو تین چار مہینے گزر گئے تو شہدر والوں نے ایک بڑی دلیرانہ کاروائی شروع کر دی رات کے وقت شہر کا کوئی ایک دروازہ کھلتا اور اس میں سے دو سو یا تین سو آدمی برچیوں اور تلواروں سے مسلح بڑی ہی تیزی سے باہر نکلتے اور بلکل سامنے سلزو کی لشکر پر ٹھوٹ پڑتے جس قدر نقصان کر سکتے کر کے اسی تیزی سے واپس چلے جاتے تھے ان کا اپنا جانی نقصان تو ہوتا تھا لیکن سلزو کی لشکر کا جانی نقصان کئی گناہ زیادہ ہو جاتا تھا بھی شمار سلزو کی شدید زخمی بھی ہو جاتے تھے تیسری چوتھی رات شہدر کی اندر سے ایسا ہی حملہ اچانک آتا اور پھر واپس چلا جاتا تھا ان کا انداز بھگولے جیسا ہوتا تھا یہ دلیرانہ کاروائی دیر دو مہینے چلتی رہی آخر محمد نے دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے اور ذرا سی بھی کامیابی نہیں ہو رہی تو اس نے حکم دیا کہ مجنی کے شہر کے عرد گرد لگا کر کم بجنی پتر شہر کے اندر پھینکے جائیں اور اس کے ساتھی فیتے والے تیر آگ لگا کر مسلسل اندر پھینکے جاتے رہیں دو تین مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ شہر سے جو آدمی حملہ کرنے کیلئے باہر آتے تھے ان میں سے بعض اتنے زخمی ہوتے تھے چا گیا تو انہوں نے بتایا کہ شہری محاصرے سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ محاصرہ جلدی ٹوٹ جائے یا شہر محاصرہ کرنے والوں کے حوالے کر دیا جائے شہری ضروریات زندگی سے محروم ہو گئے تھے اور زیادہ نقصان تاجروں اور دکانداروں کا ہو رہا تھا جنہیں باہر سے مال مل ہی نہیں رہا تھا مورخوں نے لکھا ہے یہ تھی وجہ کہ محمد نے شہریوں کو اور زیادہ پریشان کرنے کے لئے شہر پر پتر اور فیتے والے آتشی تیر برسانے شروع کر دیئے تھے محاصرے کو آٹھ نو مہینے ہو چلے تھے ایک صبح شہر کا ایک دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر آیا جس کی ہاتھ میں سفید جنڈا تھا باہر آتی ہی اس کی پیچھے دروازہ پھر بند ہو گیا یہ آدمی سلزو کی لشکر کے قریب آ گیا اور اس نے بلند آواز سے کہا کہ وہ سلزو کی سلطان کے لئے ایک پیغام لائیا ہے ایک سالار کو جو وہاں قریب ہی تھا اطلاع دی گئی سالار آیا اور وہ اس آدمی کو سلطان کے پاس لے گیا یہ پیغام کے لئے کے حاکم احمد بن عبد الملک کی طرف سے تھا اس نے لکھا تھا کہ ہم لوگ تمہارے ایک اللہ اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قرآن کو مانتے ہیں اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ محمد آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بعد ہم شریعت کی پوری پابندی کرتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں آزادی سے زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا رہا ہمارا اختلاف صرف امامت پر ہے آپ ہمارے امام کو نہیں مانتے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں کیونکہ امام نبی یا رسول نہیں ہوتا پھر ہم اطاعت قبول کرتے ہیں تو کیا شریعت میں جائز ہے کہ یہ کی مذہب کا ایک فرقہ اطاعت قبول کر لے تو اسے ظلم تشدد کا نشانہ بنایا جائے اور اسے جینے کے حق سے محروم رکھا جائے چونکہ اس پیغام میں اطاعت کا ذکر بیتا اس لئے محمد نے اپنا رویہ کچھ نرم اور صلح جو کر لیا لیکن اس میں چونکہ مذہب کا ذکر بیتا اس لئے محمد نے بہتر سمجھا کے علماء سے فتوہ لے لیا جائے محمد نے پیغام بجوا دیا کہ وہ اپنے علماء سنت الجماع سے فتوہ لے کر فیصلہ کرے گا اس موقع پر علماء دین نے اپنا وحی کردار پیش کیا جو آج تک چلا آ رہا ہے ابو القاسم رفیق دیلاوری نے لکھا ہے کہ علماء اس مسئلے پر متحد اور متفق نہ ہوئے بعض علماء نے تو یہ فتوہ دے دیا کہ حسن بن سبا کا فرقہ اسلام کا ہی ایک فرقہ ہے اس لئے اس فرقے پر تشدد جائز نہیں بعض علماء نے کوئی بھی فتوہ دینے سے معذوری کا اظہار کر دیا اس وقت ایک بڑے ہی مشہور عالم دین تھے جن کا نام شیخ ابو الحسن علی بن عبد الرحمن تھا انہوں نے فتوہ دیا کہ باطنی اسلام کا فرقہ نہیں بلکہ ان کی عقائد خلاف اسلام ہے اور ان کے عامال ایسے ہیں کہ ان کا قتل واجب ہے اور حالات و غاقیات گواہ ہیں کہ باطنی قتل و غارت گری میں یقین رکھتے ہیں اور ان میں ابلیسیت کا انصر غالب ہے انہوں نے فتوے میں یہ بھی لکھا کے باطنی اپنے امام کا حکم مانتے ہیں اور شریعت کو الگ رکھتے ہیں یہ فرقہ ان چیزوں کو بھی حلال قرار دیتا ہے جو شریعت اسلامی کی روح سے حرام قرار دی جا چکی ہے لہٰذا اس فرقے کو بخشنا اسلام کی حق میں نہیں محمد نے یہ فتوہ شہدر احمد بن عبد الملک کی طرف بجوا دیا شہر کے اندر سے ایک اور پیغام آیا جس میں لکھا تھا کہ حاکم اقلع درخواس کرتا ہے کہ سلزوکی سلطان اپنی علماء دین کو شہر کے اندر بیجے تاکہ باطنیوں کے علماء کے ساتھ بیس و مباسہ ہو سکے اور پھر یہ معاملہ کسی نتیجے پر پہنچایا جا سکے اس وقت اسفیحان کے قاضی ایک آلم دین قاضی ابوالعلا سعید بن یہیہ تھے جو شیخ الخنفیہ تھے محمد نے انہیں شہدر بلوایا قاضی بن یہیہ آئے تو محمد نے انہیں بتایا کہ انہیں شہدر کے اندر حاکم شہر کے پاس بیجا جا رہا ہے متعدد مرخوں نے لکھا ہے کہ اسفیحان کے اس قاضی کو شہدر احمد بن عبد الملک کے اس مطالبے پر بیجا کیا تھا کہ اس نے جو مسئلہ پیش کیا تھا اس مسئلے پر شہدر کے علماء سے بحث کرنی ہے تاکہ کسی نتیجے پر یا کسی فیصلے پر پہنچا جائے قاضی سعید بن یہیہ چار محافظوں کے ساتھ شہر کے اندر چلے گئے توقع تو یہ تھی کہ ان کا سارا دن شہر میں ہی گزر جائے گا کیونکہ مسئلہ بڑا نازک اور پیشیدہ تھا جس پر بحث اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی تھی لیکن قاضی محصوف جلدی واپس آگے اور سلطان سے ملے سلطان محترم قاضی بن یہیہ نے کہا اپنا وقت ضائع نہ کریں اور یہ شہر کسی نہ کسی طرح فتح کرنے کی کوشش کریں یہ باطنی انتہائی ایار لوگ ہیں حاکم شہر کے چہرے پر میں نے ابلیسیت اور ایاری کا بڑا نمائی تاثر دیکھا ہے انہیں کسی بھی شریح مسئلے پر بات نہیں کرنی تھی اور نہ یہ کوئی وضاحت چاہتے ہیں مجھ سے ان کے علماء نے بحث دکی لیکن صاف پتا چل رہا تھا یہ لوگ کچھ اور چاہتے ہیں میں نے یہ بھی اپنے دماغ اور تجربے سے معلوم کر لیا اس شہر کا حاکم اور حاکم کا بڑا باپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی طرح یہاں سے ٹھل جائیں یا انہیں اتنا وقت مل جائے کہ یہ شہر کو بچانے کی مزید تیاری کر لیں یہ لوگ صرف وقت اور محلت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں محمد کے ساتھ اس کے سالار بھی تھے سالاروں نے قاضی سائد بن یحییٰ کی تائید کی اور کہا کہ ان باطنیوں کو مزید محلت نہ دی جائے قابل احترام قاضی اسفحان محمد نے کہا میں آپ کے سامنے طفل مکتب ہوں میرے دل میں اسلام اور شریعت کا احترام ہے میں ڈرتا ہوں کہ میرا کوئی قدم اور کوئی کاروائی شریعت کے خلاف نہ ہو جائے آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ جو مسئلہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ باطنی مسلمان ہیں وغیرہ یہ کہاں تک صحیح ہے اور کیا ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے انہیں ختم کیا جائے یا بخش دیا جائے کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا قاضی بن یحییٰ نے دو ٹوک لہجے میں کہا یہ باطنی ابلیس کے پجاری ہیں انہیں بخشنا غیر اسلامی فعل ہے ان لوگوں کا دوسرا گناہ یہ ہے یہ شریعت کے قائم کیے ہوئے اصولوں کو تھوڑ موڑ کر قرآن کی خلاف ورزی اور توہین کر رہے ہیں آپ ان کی خلاف جنگ جاری رکھیں ایک اور بات بتائیں محمد نے پوچھا کیا آپ نے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ اندر شہر کا کیا حال ہے اور شہریوں کا رد عمل اور ان کی حالت کیا ہے حان سلطان قاضی موصوف نے کہا یہ تو مجھے صاف طور پر پتا چل گیا ہے کہ شہر کی حالت بہت بری ہے اور شہری شہر کے حاکم کے پیچھے بری طرح پڑے ہوئے ہیں کہ محاصرہ کسی نہ کسی طرح ختم کروایا جائے یہ بات حاکم شہر نے خود بھی کہی ہے اس نے انداز تو اپنا اختیار کیا تھا لیکن میں اصل بات سمجھ گیا اس نے کہا تھا کہ شہر میں گھوم پھر کر دیکھیں آپ لوگوں نے اتنی سنگ باری کی ہے کہ کئی مکان ٹوٹ پوٹ گئے ہیں وہ لوگوں نے گروں میں بیٹھنا اور سونا چھوڑ دیا ہے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آتشی تیروں نے کئی مکان جلا ڈالے ہیں اس نے یہ بھی کہا کہ شہر کا امن و آمان ختم ہو چکا ہے اور نوبت فاکہ کشی تک پہنچ رہی ہے میں نے شہر کی یہ حالت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے حاکم شہر وقت اور محلت چاہتا ہے کہ اس کے شہری ذرا سانس لے لیں اور ان کا تعاون حاصل کر لیا جائے اس کے ساتھ ہی حاکم شہر آپ کو دھوکہ دے کر باہر سے رسد منگوانا چاہتا ہے آپ مخاصرے میں شیدت پیدا کر دیں فتح انشاءاللہ آپ کی ہی ہوگی موسیقی